ہم اسٹابلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے آج سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں اڈیالا جیل میں الکادر ٹرسٹ کیس کی سماک کے موقع پر عمران خان کی صحافیوں سے کی گئی گفتگو سامنے آگئی ہے عمران خان نے اڈیالا جیل میں الکادر ٹرسٹ کیس کی سماک کے موقع پر عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسٹابلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے آج سے مزاکرات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں اسٹابلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں اسٹابلشمنٹ سے کوئی باتچیت نہیں کرے گا میں نے چھے پارٹی رہنماوں کو اسٹابلشمنٹ سے باتچیت کی اجازت دے رکھی تھی میں نے کبھی کسی کو باتچیت سے نہیں روکا اب یہ سلسلہ بند کرنے کا اعلان کرتا ہوں علی امین گنڈاپور کے بیانات پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے وہ پارٹی چھوڑ دے انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اسٹابلشمنٹ نے اٹھایا یہ اخبارات میں چھپا ہے ایک صوبے کے وزیرالہ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے کہ آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں جس کے جواب میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمہ نہیں کی ہے لاہور میں جلسے کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ اور نو سی اسٹابلشمنٹ نے دیا تھا ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا فیصل وابڈا اور ارشد چریف قتل کیس کے بارے میں ایک سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ فیصل وابڈا ان کا ماؤنٹ پیس ہے ٹھیک ہے آپ ارشد چریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں دوسرے جانب وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بسکورہ مقدمہ سنگجانی تھانے میں درج کیا گیا ایف آئی آر میں ظلائی انتظامیہ کے افسر کو حب سے بیجا میں رکھنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق جلسے کا وقت ختم ہونے کا نوٹس دینے والے افسر کو روکنے کا الزام ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ جلسہ زوابط کی خلاف ورزی اور ریاست مخالف تقاری پر درج کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات پارلیمنٹ کے اہاتے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی گرفتاریاں ہونے والے معاملے پر سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے ایکشن لینے کا اعلان کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور اقین پارلیمنٹ نے گزشتہ رات کے واقعے پر بات کی جس پر آیاز صادق نے کہا کہ کل رات پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر ایکشن لیں گے آیاز صادق نے کہا کہ اس پر ہر صورت سٹان لینا پڑے گا نہ صرف سارے گیٹس کی بلکہ ہر جگہ کی ویڈیوز مانگی ہیں تاکہ جس پر ذمہ داری ڈالنا ہے ہم خود ڈالیں سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم اس پر خاموش ہرگز نہیں رہیں گے ڈپٹی سپیکر وزیر قانون علی محمد خان اور دیگر کے ساتھ مل کر اس پر لاحے عمل بنائیں گے ہم اسے سنجیدگی سے لیں گے دوسرے جانب سپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی اسلام آباد دی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشنز کو بھی طلب کر لیا ہے یاد رہے کہ کل رات پی ٹی آئی کے کچھ میبرانے اسمبلی کو پارلیمنٹ بیلڈنگ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا جس پر تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں شدید ردی عمل دیا دوسرے جز آئی کے دیا مریشن بشهر جی it 씨가 جی تھر تقدم سر ہے جی کسی جو value ڈی گی بھرgraduate result جی کسی Canad